موسیقی سرکار کے دعوے ہزار ترقیاتی کاموں میں انتہائی سوس رفتار پنجاب حکومت آٹھ ماہ میں ترقیاتی بجٹ کا پچاس فیصد بھی خرچ نہ کر سکی روہ مالی سال کے لیے دو سو اٹیس ارب روپے ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا حکومت نے چھ ماہ میں ایک سو پانچ ارب روپے خرچ کیے ایک سو تینکیس ارب روپے پاکی حکومت کا بیورو کیسی پر جانب داری کا الزام پلوچستان اور خیبر پختون خاصے آلہ افسران کو پنجاب لانے پر مشاور غیر جانب دار جونئر افسران کو اہم عہدوں پر ترقی دینے پر غور بلدیاتی نظام میں تبدیلی کی دعوے دار سرکار میں بلدیاتی ادارے ہی نظرانداز بلدی اعظمال آہور تاحال تہتر کروڑ دس لاکھ کے فنڈ سے محروم فنڈ کی ادم فراہمی سے شہر کے عام ترقیاتی اور مرمتی کام رک گئے محکمہ تعلیم میں تبدیلی کا سفر بھی کٹھا کالیجز کے لیے بھی فنڈز مختص مگر رقم جاری نہ ہو سکی کالیجز میں آئی ٹی لیبز اور نیا فرنیچر خرید آ جانا تھا پھورے سے بزلی بنانے کا منصوبہ کیسے ٹھپ ہوا لاہور ویس مینجمنٹ کامپنی سکینڈر میں مزید انکشافات سامنے آگئے شہباز حکومت نے اپنوں کو نوازنے کے لیے منصوبے کو نیا رخ دے دیا غیر ملکی پروجیکٹ کو جان بوچ کرنا کام بنایا گیا بغیر پیسے دیئے کورا اٹھانے والی غیر ملکی کمپنی کو کھڑے لائن لگایا گیا ایم او یو کے مطابق متعلقہ کمپنی نے 35 عرب روپے کی سرمایہ کاری کرنا تھی سرکاری خزانے کو عرب روپے کا نقصان پہنچایا سابق کمپنی مالک نے سب بتا دیا کرز لے کر ملک چلانے والے حکمرانوں کی تنخواہوں میں اضافہ بلا جواز حیر اکین اساملی کی تنخواہوں میں اضافہ کا اقدام لہور ہائی کورٹ میں چیلنج چوہدری شویف سلیم ایڈبوکیٹ کی جانب سے دنخواہ ستائر تنخواہوں میں اضافہ قل ادم قرار دینے کی استداء وزیر آزم کے ٹویٹ کے بعد پنجاب حکومت کی پھرتیاں تنخواہ میں اضافے کے بل میں ترمیم کر دی ترمیم شدہ بل سے وزیر آلہ کی مرات کی شیخ ختم کر دی گئی سپیکر کی تنخواہ میں بھی 25 ہزار کمی کورٹ لکپت جیل میں سابق وزیر آزم کی خرابیہ صحت کا معاملہ نواز شریف کے بائیں بازو میں درڈ بلر پریشر بھی زیادہ جیل ڈاکٹرز کا معمول کے مطابق چیک اپ عدویات جاری رکھنے کا مشورہ نواز شریف کے ذاتی مولیس ڈاکٹر ادنان کو بھی آگاہ کر دیا گیا جیل حکام کارکنوں کے احتجاج کا پتہ چلا ہے سبر کا دامن نہ چھوڑیں نواز شریف کی کارکنوں کو ہدایت کہتے ہیں جیل کی کورٹری میں اللہ رب العزت پر توقع ہے میرے دامن پر کرپشن یا بدعنوانی کا کوئی داگ نہیں میری صحتیابی کے لیے دعاوں پر قوم کا مشکور ہوں مرگی کے گوشت کو پھر پڑھ لگ گئے ایک دن میں 23 روپے کا اضافہ بروائلر گوشت کی قیمت 218 سے 241 روپے کلو ہو گئی سبزیاں سرکاری لسٹ پر سستی منڈیوں میں مہگی سبز میرس 196 کی بجائے 250 روپے کلو میں فروغ دس روپے والے عالو ڈبل قیمت پر فروغ پیاس 26 کی بجائے 35 روپے کلو بکنے لگا ٹرانسپورٹرز بھتا مافیا کے خلاف ایک بار پھر سڑکوں پر ٹرانسپورٹرز اسوسییشن کا صوبائی محتصف کے دفتر کے واہر احتجاج عوامی رکشہ یونین کے عہدے دار بھی مظاہرے میں شریک مال روڈ کو استمبول چاک سے بند کر کے شدید نارے بازی سی ٹیو لاہور کا نوٹس ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے چہر اکنی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی میں ٹرافک پولیس اور ٹرانسپورٹرز شامل موسم بدلہ مسائل نہ بدلے گیس پریشر میں بہتری کے بعد سارفین کو آور بلنگ نے گھیڑ دیا سوئی گیس کے زائد بل آنے پر شہری پریشان گھریلو سارفین کے ساتھ ساتھ چھوٹے دکاندہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے شہریوں کا محکمہ سوئی گیس حکام سے بل ایڈریسمنٹ کا مطالبہ خاجہ فرید روڈ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ٹوٹی سڑکے ناکھے سیوری سسٹم کی بہتری کے لیے منتخب نمائندوں نے مو پھیل لیا ٹوٹی سڑکوں سے پریشان دکاندار اپنے کاروبار دوسری جگہ منتقل کرنے پر مجبور ہو گئے پورے پنجاب کی ذمہ داری اچھانے والے اپنے حلقے کے مسائل سے بے خبر نکلے وزیر ہاؤسنگ کے حلقے میں پانی کی قلت کا سامنا اچھرا گنج بکش روٹ کے مکین واسا اور حکومتی نمائندوں کے خلاف سراپاہ تجاج ووٹ لینے کے بعد وزیر ہاؤسنگ غائب ہو گئے مسائل جو کے توں ہیں علاقہ مکینوں کا شکوہ ذلہ انتظامیہ نے اربن شجرکاری کا فلان جاری کر دیا نارکلی لینیا غمبت مال روڈ کی خالی جگہوں پر شجرکاری کی جائے گی ہال روڈ یکی گیٹ اور دہلی گیٹ میں بھی پودے لگائے جائیں گے شالم مارکیٹ تا رنگ محل چوک تا گرین بیلٹ بنائی جائے گی یکی گیٹ میں آٹھ کنال پر اربن جنگل بنانے کا منصوبہ بھی زیر خور نیزی سالح سعید کی زیر صدارت جلاس انتظامات کا جائزہ لیا پہلی بار لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اسمبلی بلا کر مسائل سنیں مطالبات پر عمل درامت کے باوجود احتجاج کی کال بلا جواز ہے چار سالوں میں تیرہ ہزار ہیلتھ ورکرز بھرتی کریں گے پیپر ورک مکمل کر کے میک میں خزانہ کو بچوا دیا گیا ہیلتھ ورکرز کے اہل خانہ کو مراعات دینے کا بھی اعلام کیا صبح وزیرے سے ہر ڈاکٹر جاسمی راشد کی ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس بائیس سے بائیس بی پر عمل درامت روکنے کا مطالبہ نئی جڈیشنل پالیسی کے قلاب وکلا کی جزوی ہڑتال پنجاب بار کانسل کا ہڑتال کا اعلان وکلا پیش نہ ہوئے ہائی کورٹ بار کا ہڑتال سے اعلان لا تعلقی ہائی کورٹ میں معمول کے مطابق کیسز کی سماعت وکلا پیش وائیس جیمن پنجاب بار کانسل کہتے ہیں جو نئیشنل پالیسی 2019 پر نظر ثانی کی جائے سینئر وکلا سے مشاوت کے بعد پالیسی تشکیل دینے کا مطالبہ وائل ڈین کی لڑائی بچوں کے لیے وبالے جان بن گئی لاہور ہائی کورٹ نے چار بچے باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دیئے بچوں کا ماں کے ساتھ جانے سے انکار بچوں کا باپ کے ساتھ جانے کے لیے سرار کم سن بچے باپ کے ساتھ لپٹ لپٹ کروٹے رہے آصف حاشمی کے خلاف ناجائز سرمایہ کاری اور گمشدہ فائلوں کا کیس آصف حاشمی نے ڈی ایچے میں کروڑوں روپے کی غیر قانونی سرمایہ کاری کی آصف حاشمی نے بتاو چیئرمین بورڈ انویسمنٹ متعلقہ فائلیں گم کر دی ایف آئی اے پروسیکیوٹر کے دلائل فائلیں گم ہونے کا کوئی علم نہیں کچھ فائلیں سپریم کورٹ کے کیس میں پیش کی جا چکی ہیں وکیل آصف حاشمی کا جواب عدالت نے فائی حکام سے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی کیس کی سمات انتس مارچ تک ملتوی اور ریلوی ارازی کو لیس پر دینے کا معاملہ الڈی اے سے منظوری حاصل کیے بغیر کسی بھی ارازی کو لیس پر نہ دیں الڈی اے نے محکمہ ریلوی کو لیس پر ارازی دینے سے روپ دیا ڈیریکٹر کمرشلائزیشن نے سی ای او اور سینئر جی ایم ریلوی کو مراستہ لی دیا موسیقی